نمستے امیتہ ڈوٹسنگر کیچن میں آپ کا سواغت ہے میں امیتہ جب آپ کے لے کے آئے ہوں سنیکس اسمائیلی سنیکس جو کہ ہم علو سے بنائیں گے اسے تو اس کے لیے میں یہ پانچ علو بوائل کر کے لے لی ہوں اور کھلکہ اس کا کھلکہ ہٹا کے اسے لے لی ہوں اب اسے میں قردو کس کروں گے اس طرح سے قردو کس کریں سارے علو کے ہم قردو کس کر لیں گے اچھے سے باریک سے تاکہ مکس ہو جائے اس طرح سے ہو گیا ہمارا یہ قردو کس سارے علو اب اس میں میں کچ مسائلے ایڈ کروں گے تو اس میں میں یہ نمک لے رہا ہوں سوادگنزوار سوری سی ہاپ ٹیبل سپن کے قریب نمک ہے یہ اب اس میں یہ آدھا ٹی چمچ کے قریب لال میچ پاورڈر ڈال رہے ہیں آپ کو تیکھانے چاہے تو ہلکی کم کر سکتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ دو بریڈ کے بریڈ کرمز لے رہے ہوں دو یا تین بریڈ کے آپ ڈالیں اس میں اور یہ دو سے تین چمچ کورن فلورڈ ڈال رہے ہیں اس میں اس طرح سے ڈالیں کورن فلورڈ دو سے تین چمچ کے قریب اور اس میں تھوڑی سی ای ون بائی فورٹ کے قریب کالی میچ پاورڈر ہاپ ٹیبل سپن کے قریب جیرہ پاورڈر ڈالیں اب سارے کو اچھی طرح سے مکس کریں اس طرح سے سارے کم اچھی طرح سے ایک آنٹے کا جیسے ہم بناتے ہیں پراتھے کے آنٹے اس طرح سے ہم اس کے اچھے سے مل مل کے دو تیار کریں گے اس طرح سے اچھی طرح سے مکس کر کے دو تیار کریں یہ ہمارا دو تیار ہو چکا اس موقع پس ہلکی سی اوئل گریس کر کے اسے آنٹ پراتھا لگا کے اسے میں روٹی کی طرح طرح ایک بیلوں گی آپ اپنے سائز چکلے کے حساب سے لوئیاں لے کے اب اس میں بیلیں اب جتنی بڑی چکلے اگر آپ نیچے بنا رہے ہیں تو نیچے پارٹے پر بنا رہے ہیں تو بڑا بھی بیل سکتے تو اس طرح سے میں ایک روٹی کا سیپ اسے بنائی ہوں اب آپ اپنے حساب سے کوئی ایک چھوٹا سا دھکن لے لیں یا کٹر ہے آپ پاس تو کٹر لے لیں کٹن کرنے کے لیے تو اس طرح سے ایک تھوڑی موٹی روٹ کچھ اور کے بوتل کے ڈھکن ہے تو لے سکتے ہیں اور یا کٹر آپ کے پاس تو کٹر سے بھی کٹن کر سکتے ہیں اس طرح سمچاروں سے اسے چھوٹے چھوٹے گول گول کٹن کر لیں گے جتنے آپ کے سیپ اس میں بن رہے ہیں اتنے آپ بنا لیں میرے اس میں یہ ایک روٹی میں میرے سات سے آٹھ اسمائلی کی کٹنگ ہو رہی ہے آپ بڑی روٹی ہوگی تو بڑی کٹنگ ہو یہ ایکسٹر جو ہے اس سے نکلا ہے کٹنگ ہونے کے بعد اسے ہمیں ڈالیں گے اسے دوسرے میں ہم میکس کریں گے تو اس طرح سے ہم اسے بنا لیں گے دیکھیں اس طرح سے ہم سارے کو میکس کریں گے یہ جو کٹنگ ہوئی ہے سارے کو نکال لیں گے اس سے اور اس کے پورا جو ہمارے آٹے ہے اس میں ہم میکس کر لیں گے اسے تو یہ ہمارے ہو گئے 6 سے 7 بن گے اب اسے میں اسمائلی کا سیپ دینے کے لیے میں یہ سٹرول لے رہی ہوں اور ایک چمچ لے رہی ہوں تو اس طرح سے آپ لے لیں اور اس سے اس طرح سے دباتے دو آنکھیں بنائیں اس کی اور اسمائلی ایک چھوٹی چمچ لے کے اس کی اسمائلی بنائیں جسے کہ اسمائلی کا سیپ اس میں آ جائے گا تو اس طرح سے سارے میں ہم بنائیں گے اسے یہ اس طرح سے دو آنکھیں ہو گئی یہ اس کی اسمائل ہو گئی تو اس طرح سے ہم اس کے اسمائلی سیپ ہم دے دیں گے آپ کے بعد جو سبیدہ کا نظر آپ کر سکتے اس سے تو اس طرح سے ہم اسمائلی کا پیس اس طرح سے ہم سارے جتنے بنانے سارے کو ہم بنا لیں گے پہلے ہی کٹے اس کے بعد اسے ہم فرائے کریں گے یہ میں دوسری بھی کر کے دکھا رہے ہیں اس طرح سے اسے دباتے ہوئے راؤنڈ گھوم ہے تو یہ نکل جائے گا اس کی آنکھیں بن جائے گی اس طرح سے اور یہ پھر چمچ سے اس کی اسماعیل بنائے اس طرح سے ہم اس کی سیپ دے دیں گے اسماعیل کی تو اس طرح یہ تیار ہو گیا دیکھیں اس طرح سے بنا لیں سارا یہ سارا بن چکے دیکھیں اس طرح سے کتنا خوبصورت اسماعیل بنائے یہ دیکھئے میں اتنا بنائی ہوں اس طرح سے سارے میں بنا لیں اب میں اسے ڈیپ ھرائی کروں گے سال Scooter میں اس قشلل کرنے کے لیے میں تیل گرم ہونے کے لیے پہلے سے ڈک نت Krankenion اس طرح سے ہم تیل کو گھلے گرم کریں گے میں کم تیل رہے ہوں کیونکہ ٹیل جل جانےیک ب After کالا میرم کام تیل میں فرائی کرتاوں میں پہلے بھی بتائی تھی آپ کو تو اس طرح تیل گرم میڈیم گرم ہونے کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے زیادہ ہائی فلیم میں نہ ڈالیں اسے تو اس طرح سے ہم جتنی کوانٹیٹی تیل کے حساب سے ہم اس میں ڈال کے فرائی کریں گے جب تک ہماری سمائلی فرائی ہو رہی تب تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں یوٹیوب میں دیکھ رہے ہیں تو آپ ہمیں سبسکرائب کر لیں اور بیل کا گھنٹہ بھی جب دبا جس سے میری کوئی ویڈیو کو نوٹیفکیز سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے اگر فیس بک میں دیکھ رہے ہیں مجھے تو آپ ہمیں فولو کریں اور کمنٹ میں جب بھی بتائیں کہ میری ریسپی کیسی لگتی ہے آپ کی آپ کو اور لائک سیئر بھی کریں اگر اچھی نہیں لگتی ہے تو بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ میری ریسپی اچھی نہیں لگ رہی ہے آپ کو تو اس طرح سے آپ اسے سارے کو فرائی کرتے جائیں یہ دیکھیں میں دوسری بار فرائی کر رہی ہوں یہ تو اس طرح سے کم سے کم تین سے چار منٹ میں ایک بار فرائی ہو جائے گی میری تو کونٹیٹی کم ہے اگر آپ زیادہ تیل میں فرائی کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ تیل میں بھی فرائی کر سکتے ہیں دیکھیں اس طرح سے پلٹتے ہوئے اسے فرائی کر لیں سنہرا کلر آنے تک اسے فرائی کریں یا سیمی فرائی کر کے بھی آپ اسے رکھ سکتے ہیں اس طرح سے اور جب آپ کو کھانے کے من ہو تو آپ اسے نکال کے فرائی کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ فرائی کر رہی ہوں آپ سے بھی فرائی کر کے بھی رکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے ہم اسے فرائی کر کے سب نکال لیں گے اور سوز کے ساتھ ہم اسے سرپ کریں گے یہ دیکھیں ہمارا بن چکا ہے سمائلی کیسے لگ رہی ہے ہمارے سمائلی آپ کو رجھ بتائیے گے thank you watching my video bye thank you bye bye take care